ہمارے گرام سبا میں ہم نے بینکر رکھے ایک لسٹ اوٹ ہوئی تو ہمارے بینکر تھے جب دوسری لسٹ اوٹ ہوئی تو اس میں ہمارے سو بینکر کاٹ دیئے وہ رہے ہیں کہ ساغلہ میں شیلنگ نہیں ہو رہی ہے بائیڈر ایریا یہاں تو شیلنگ ہوتی ہے جب بھی شیلنگ ہوتی ہے گونہ باری ادھر بھی ہوتی ہے میں ایسی ایسی ٹی سے ایسڈین صاحب سے اور ویڈیو صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری یہ جد جد ہمارا یہ فیصلہ کیا جائے تاکہ ہمیں بینکر دیے جائیں ہمارے زیلو پوائنٹ سے یہ ساغلہ شروع ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ بائیڈر کا علاقہ ہے کون بیک کو کا جو کہتا ہے کہ بائیڈر کا علاقہ نہیں ہے اور یہ کار دی ہے ہمارے بینکر تو میں ہمارے جو نرکا کا قوم بھی ہوا کلڈ اور میٹیریل سب میں کلڈ اور میٹیریل کا جو پیمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہے میں ایسٹی ایم صاحب سے اور ویڈیو صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ ہمارا وہ بھی حل کیا جائے مسئلہ اور میں لاش بار پھر کہتی ہوں کہ ہمارا جو بینکر کا مسئلہ ہے وہ جلد سے جلد حل کیا جائے اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا تو ہم بیٹو ویلی سے بائی کار کرتے ہیں شکریہ خدا لگے میرا نم مصطفیٰ کھٹانا ہے میں ادھر ساگرہ کرینے والا ہوں آپ یہاں پر آئے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ چلو آپ ہم جو مسکین لوگ بارڈر پر رہتے ہیں ان کی کوئی بات سننے کے لیے یہاں پر کچھ آیا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ساگرہ جو ہے وہ بارڈر سے اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو تقریباً اگر ہوای دیکھا جائے تو ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر کے اندر ہی آتا ہے لیکن پھر بھی ہماری بدقسمتی آج تک یہ رہی کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ہمارے لیے کوئی بنکر نہیں دیے ہمیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بنلوئی میں بنکرز بن رہے ہیں دبڑاج میں بن رہے ہیں اور جو پنچائتیں ہیں ان میں بنکرز بن رہے ہیں تو ساگرہ میں کیوں نہیں بن رہے ہیں جب گولہ باری ہوتی ہے تو سب سے پہلے گولہ آکے ساگرہ میں گرتا ہے گولے کو یہ تھوڑی پہ لکھا ہوا ہے کہ بنلوئی میں پڑنا ہے ساگرہ میں نہیں پڑنا جب بنلوئی اور ساگرہ کی جو وارڈ جو ہیں وہ بلکل جڑی ہوئی ہیں تو کیا وہ وہاں صرف بنلوئی کے لیے گولے ہیں ساگرہ میں نہیں پڑیں گے اس لیے دوزار دو میں جب نہیں جانے ضائع ہو گئیں تو اس کے بعد آج تک ہم یہ امید رکھتے تھے کہ گورنمنٹ ہمیں بھی کوئی بنکرز وغیرہ دے گی اس کے لیے ہم کئی بار عالی عفیسران کے پاس گئے لیکن ہماری جو بات ہے وہاں تو انہوں نے کی کہ کریں گے لیکن اس کے بعد آج تک کچھ نہیں ہوا ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ بنکرز آئے ہوئے ہیں ہم پچھلے دنوں ڈی سی صاحب کے ایک پروگرام تھا ادھر گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس بار جو ہے بنکرز آئے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ساگرہ کے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی نہ ہو ساگرہ کو بھی بنکرز ملیں تاکہ ساگرہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری خصوصی دیمانڈ سننے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہماری سب سے بڑی دیمانڈ یہ ہے کہ آپ دیکھو ہم یہاں پہ بارڈر ایریا کے بلکل زیرو پوائنٹ پہ واقع ہیں یہاں سے آپ کو ہمارے بارڈر ایریا کی پوش جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہوں گی میرے خیال میں یہاں سے آدھا کلور ایک کلومیٹر کی دوری بھی نہیں ہے ہمارے اور بارڈر کے دمیان میں تو یہاں پہ اکثر جو ہے اکثر اور بیشتر شیلنگ جو ہے وہ باری مقدار میں اس سے پہلے ہوتی رہی ہے اور ہمارے ساگرہ گوہ میں دور دور تک گولے جو ہیں وہ گرتے رہیں کئی بار اس سے پہلے بھی میڈیا والے حضرات جو آ کے یہاں پہ جائزہ لگا کے چلے جاتے رہے کہاں کہاں پہ گولے گرے ابھی بھی یہاں پہ جب بھی گولہ باری ہوتی ہے تو ہم لوگ اکثر گولہ باری کی زد میں رہتے اور ہمارا گورنمنٹ سرکار کی طرف سے ایک سو بنکر ہمارا منظور ہوا تھا تو وہ کسی سیاسی سازش کی وجہ سے یہاں سے کٹا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑے دکھی بہت ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ انیاء جو ہے وہ کیوں کیا ہے یہ جانب دارانک کاروائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منکورٹ جو ہے وہ یہاں سے کتنا دور ہے جہاں پہ گانی ترہٹی ہے وہ یہاں سے کتنا دور ہے وہاں پہ بینکر جو ہیں وہ گورنمنٹ نے الائٹ کر دیئے اور یہاں پہ جو بلکل ہم لوگ بارڈر کے موہ میں رہ رہے ہیں گولہ باری کے موہ میں رہ رہے ہیں ہر وقت ہمارے گھروں پہ گولے گرتے اور یہاں سے ہمارے بینکر جو بکاتے گئے ہیں ہم الگ سرکار سے آپ کی وساط سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی دوبارہ کوئی ٹیم تشکیل دی جائے ہمارے اس علاقے کا سروے کیا جائے یہاں کے محل کو دیکھا جائے یہاں پہ کوئی نئی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے جو یہاں پہ یہ جائزہ لگا کے آپ کو دے گی کہ کیا آیا ہم لوگ بارڈر میں رہتے ہیں یا نہیں ہیں ہم بلکل بارڈر کے قریب ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمارے ساتھ جس نے بھی کیا اس نے سراسرا غلط کیا یہ کوئی سیاسی چال ہے سیاسی کھیل ہے ہمارے جو لیڈران سائبان جو ہیں مانگ رہے گی کہ ہمارے بینکر جو ہیں وہ سو بینکر جو دیا تھا وہ ہمارے بینکر یہاں پہ بحال کیے جائیں اور مقصود جگو پہ وہ بینکر جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں اگر اگر یہ جو بیک ٹو ویلیج پروگرام چوتھا مرحلہ جو جاری ہے جو چل رہا ہے یا ہوگا اگر ہمارے بینکر اس مرحلے سے پہلے پہلے سرکار نے علان نہ کیا تو ہم اس بیک ٹو ویلیج پروگرام کا بلکل کتی بائی کٹ کریں گے ہم ڈیجی صاحب سے یہی مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیجی صاحب ایک بہت اچھے اچھے اور اماندار اور ہنیشت آفیسر ہیں ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ اگر یہاں پہ موقع کا جائزہ لیں گے تو وہ پہلی پرائیٹی پہ یہاں ساگرہ کے بینکر جو ہیں ان کو ریکمنٹ کریں گے تو ہم ان سے بھی یہی اگزارش کرتے ہیں کہ برائی مہربانی آپ ایک دفعہ یہاں کا سروہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا یا ہم لوگ جو ہیں وہ بارڈر میں ہیں یا نہیں ہیں تو ہم ان سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اگر یہاں پہ موقع کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو وہ ضرور انشاءاللہ پہلی پرائیٹی میں ہماری بینکر جو ہیں وہ یہاں پہ بال کر دیں گے